موسیقی ہمارے ایک ذاتی نے ہم سے سوال کیا کہ آپ کا خیال ہے یا آپ ان کو یہ سمجھنایا کہ میرا خیال ہے کہ سکول بھیجنا ٹوٹلی یوزلیس ہے کسی کے لئے بھی میں اسے ڈسگری کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ ٹوٹلی کوئی بھی دنیا کے چیز یوزلیس ہوتی ہے however usefulness جو اس کی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے یعنی کہ اگر مجھے سو روپے میں کوئی چیز کر سکتا ہوں میں تو اس کے لئے ہزار روپے خرچ نہیں کرنا چاہیے جو چیز میں چار سال میں سیکھ سکتا ہوں اس کے لئے مجھے سولہ سال نہیں خرچ کرنا چاہیے جو چیز میں بہتر طریقے سے دوسری جگہ سیکھ سکتا ہوں اس کے لئے مجھے غلط جگہ جا کے نہیں سیکھنا چاہیے اور اس کا فیصلہ گون کرے گا اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا کیونکہ میں ہر بچے کا جو فیوچر ہے وہ نہیں جانتا ہوں ہر انسان الگ کام کے لئے بنایا گیا ہے اور اس کو اس الگ کام کے حساب سے ٹریننگ لینی چاہیے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے ایڈوکیشن کے لئے وہ علم حاصل کرنا سیکھنا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایڈوکیشنس اس بات سے ڈسگری کرتا ہے فنڈمنٹلی تمام ٹیچرز ایڈوکیشنسٹ جو ہیں اس بات سے گری کرتے ہیں کہ ایڈوکیشن کا مقصد ایک لائف لانگ لرننگ ہوتا ہے فنڈمنٹلی لیکن کیونکہ پریکٹیکل یہ نہیں پاسبل ہوتا تھا لوگوں کے لئے تو وہ ایڈوکیشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ سکول جانا ٹائم پہ جانا ٹائم پہ آنا پرٹیکلر کورسز پڑھنا پرٹیکلر سکل سیکھنا یہی سکولنگ ہوتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ایک سکول آف ہارڈ ناکس کی کہاوت مشہور ہے کہ سکول آف ہارڈ ناکس میں میں نے تعلیم حاصل کری کہ میں نے دنیا کی جو چیلنجز تھے اس سے چھیکا ہر چیز بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سٹیگ جوب سکول نہیں گئے بلگیٹ سکول نہیں گئے زکربرگنگ سکول نہیں گئے ایسا نہیں ہے یہ تمام لوگ سکول گئے کالیجز گئے یونیورسٹیاں گئی اور آخیر میں انہوں نے اپنی ڈگری کو پورا کرنے سے پہلے سکول کی یونیورسٹی چھوڑ دی کیونکہ یونیورسٹی بہت ٹائم مانگ رہی تھی تو انہوں نے اپنے بسنس پر فوکس کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ایسا کریں لیکن میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر بچے کو انٹرنشپ ضرور کرنے چاہیے محول کے اندر تعرف کرنا چاہیے نئے دوز بنانے چاہیے معاشرے کے اندر جا کر معاشرے کے پرابلمز کو سالف کرنا ضرور چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہترین بہترین معاشرے کا فعال کیریکٹر کیسے بنا سکتے اور وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے اور جس بھی صورت میں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں اس کے اندر آپ جا کے معاشرے کا فعال کیریکٹر ضرور بنائیں اور بنائیں اور اپنے بچوں کو بنائیں